اور چوتھے فیز میں کسے کتنی شیٹ مل سکتی ہے کل چوالی سیٹوں کے لیے بات کریں تو ستتر فیز دی مددان ہوا ہے اس کا فائدہ کسے ہونے والا ہے اس کے لیے چوتھے فیز کی چوالی سیٹوں پر سارے آکڑے سامنے آ چکے ہیں کیونکہ کچھ بڑے آکڑے آپ نکل کر سامنے آ رہے ہیں یہ بات کی تو فتیارسی کی تو تین سو تیتر فٹیاسی چنابی میدان میں تھے ان چوالی سیٹوں کے لیے لیکن چوتھا فیز کافی مہت پون اور مانا جا رہا ہے کیونکہ یہاں سے تیہ ہو جائے گا اگلا مقمنطری فشی منگال کے لیے کون بننے والا ہے کیونکہ یہ کافی مہت پون ہے جس فکار سے یہاں پر جو پیکے ہیں انہوں نے اپنا بیان دیا ہے جس فکار کا ان کا آڑیو جو وائرل ہو رہا ہے اس کے بعد کس فکار کے آکڑے آپ پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں کیونکہ جس کار سے انہوں نے اپنے جو یہاں پر جانکاری پرابت ہوئے ہیں جہاں پر سوسل میڈیا سے تو اس پر ساپ طور پکا جا رہا ہے کہ کئینے کئی موڈی کی لیر فشی منگال میں دکھائی دے رہی ہے اور اس کا فائدہ کسے ہوگا کیونکہ فکے جو یہ جانکار ہے اور یہاں پر ممتب اینر جی کے ساتھ رہے تھے ایسے میں یہ کافی مہت پون ہو جاتا ہے جس کار سے یہاں پر بوٹنگ ہوئی ہے ایلی پردوار میں پانچ بدن سفا سیٹوں کے لیے قریب چوتر فیجدی بوٹنگ پڑے ہیں جبکہ انگلی کی دس سیٹوں پر چہتر فیجدی بوٹنگ اس کے علاوہ کنچ بیار میں سب سے زیادہ اسی فیجدی بوٹنگ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ بڑا میں نو بدن سفا سیٹوں کے لیے چھتر فیجدی بوٹنگ ہوئی ہے کیونکہ کئی جگہ پر ایسی حالات بنے جس کے قارن جو بوٹنگ ہے اس میں گرابر دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر بات کے تو چوالیس سیٹوں کے لیے جو بوٹنگ ہے اس میں اگر بات کے تو دو اجزہ سولہ میں اکیاسی فیجدی بوٹنگ ہوئی تھی لیکن اس کی مقابلے سکتر فیجدی مدان یعنی چار پرسنٹ کا گرابر دیکھنے کو ملی ہے اب اس کا کسے فائدہ اور کسے نقصان ہوگا اس ور آپ کو بڑے آقڑے بھی دیتے ہیں کیونکہ انگلی کی صرف سے زیادہ گیارہ سیٹ ہے جبکہ دچن چوبیس پرگنا کی بھی گیارہ بدن سوا سیٹوں کے لیے یہاں پر آقڑے سامنے آ چکے ہیں کنچ بیار کی نو بدن سوا سیٹوں پر بھی آپ کو ایک دیت پورٹ کی آنکڑے دیتے ہیں آبڑا کی آٹھ اور آری دوار کی پچ بدن سوا سیٹوں پر پازہ آقڑے سامنے آ چکے ہیں کیونکہ چوہسے فیز میں کچھ بڑے دکجوی چنابی میدان میں تھے جن میں بابل سپریو یہاں پر بی جیپو طرف سے ایک بڑے نیتار آنے جاتے جبکہ یہاں پر منوستیواری بھی چنابی میدان میں چوہسے فیز کے لیے ممتب انرڈی کی بڑی کنڈریٹ مانے گیا ہے اس کے علاوہ کر بات کے تو پشیم منداری کے لیے دو ازار سولہ کے لیے ان چوالی سیٹوں کا گرد کیا کہتا تھا تی ایم چی کو سب سے زیادہ 49 سیٹوں پر جیت ملی تھی جبکہ لیٹ کو یہاں پر تین سیٹیں جبکہ بڈی پی کو ایک اور ایک سیٹ پر کانگریز تو جیت ملی تھی لیکن دو ازار اکیس اور دو ازار سولہ میں جمیر آسمان کا انتر ہو چکا ہے اور جس فکار کے بیان بازی جس فکار سے یہاں پر بڈی پی نے اپنا کیمپین کی ہے جس کا فائدہ پشیم منگال میں موڈی کو ملنے والا ہے پشیم منگال میں موڈی لیہر دکھنے لگی ہے جو آکڑے یہاں پر نکل کر آئے ہیں لیکن دو ازار سولہ میں تو ممتاب انرڈ جی کی لیہر تھی تو دو ازار اکیس میں کس کی لیہر ہو بھی ایس پر آپ کو سویچ اوالی سیٹوں کے آکڑے دیتے ہیں سرسفلہ بات کرتے ہیں ہاں بڑا کی نو بدن سبا سیٹوں پر جو یہاں پر آکڑے بن رہے ہیں اس میں بی جی پی کو چار بدن سبا سیٹوں پر جیت مل سکتی جبکہ ٹی ایم سی کو تین اور سی پی آئے کانگریس کو دو سیٹوں پر یہاں پر جیت ملنے کا انبان ایکس لڈنے لگایا ہے اس کے علاوہ بات کے تو دچن چوبیس پرگنا کافی مہت کون ہے اور یہاں پر گیارہ بدن سبا سیٹوں میں سے بی جی پی کو چھے بدن سبا سیٹیں ٹی ایم سی کو چار ایک سیٹ سی پی آئے کے کھانتے میں جانی کی سمبابنا یہاں پر چھوٹ اکیس کی لیے لگایا جاری ہے جبکہ گیارہ سیٹیں انگلی کی تو چار بدن سبا سیٹوں پر ٹی ایم سی کو جیت ملنے کا انبان ہے جبکہ بی جی پی کو سات بدن سبا سیٹوں پر جیت ملنے کا انبان یہاں پر لگایا جارہا ہے جبکہ ادی دوارپوری کی پانچ بدن سبا سیٹوں کے آنکھوں کی بات کے تو بی جی پی کو دو سیٹوں پر جبکہ ٹی ایم سی کو یہاں پر تین بدن سبا سیٹوں پر جیت ملنے کا انبان یہاں پر لگایا جارہا ہے جبکہ یہاں پر کنج بیار کی نو بدن سبا سیٹوں کے لیے چوتھے بیچ کے لیے جو اکڑے نکل کر رہا ہے سیٹ جا سکتی ہے یعنی پشم منگال کے لیے پانچ جلوں کی قریب چوالیس ودان سبا سیٹوں کے لیے چوتھے فیز میں ستتر فیزدی مادان ہوا ہے مادان میں اگرابت دیکھنے کو ملیا ہے اور اس حساب سے بی جی پی کو وائی سیٹیں ملنے کا انمان لگایا جا رہا ہے جبکہ ٹی ایم سی کو اکیس سیٹیں ملنے کا انمان یا ایک سوڑنے لگایا ہے چوتھے فیز کے لیے چوالیس سیٹوں کے لیے انمان ہے لیکن یہاں پر ٹی ایم سی بی جی پی میں بلکل کاٹی کا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس وقار کے آکڑے یہاں پر بنتے نظر آ رہے ہیں جبکہ سی پی آئی اور کانگریس گڑبندن کے خاتے میں قریب دو سے تین سیٹیں جانے کی امید یہاں پر چمالی سیٹوں میں لگایا جاری ہے یعنی پشم منگال کے لیے چوتھا فیز کافی مہت پول مانا جارا ہے اور یہاں پر بھی بلکل کاٹی کا مقابلہ پشم منگال کے لیے چوتھے پیز کے لیے بھی لگایا گیا ہے یعنی کارٹی کا مقابلہ پشم منگال کے لیے ہر چڑن میں دیکھنے کو مل رہا ہے اب آنے والے سمجھ میں کیا ہوگا ابھی بھی کچھ شہرنوں کا مددان باقی ہے ایسے میں آنے والے سمجھ میں کیا پشم منگال میں کچھ بڑے آفر بنیں گے دو سو چورانوے سیٹوں میں سے بی جی پی کو کتنی سیٹیں ہیں اور ٹی ایم سی کے گھاتے میں بھی کتنی سیٹیں جا سکتے ہیں اس ورہا پی رائے کمڑے باقس رکھی کیونکہ آپ کی رائے کافی مہیت پون ہے اور آنے والے سمجھ میں آپ کی رائے کے حساب سے یہاں پر آکڑ دینے والے ہیں تو اگر آپ نے چینل کو سسکیب بھی نہیں کیا تو فلیس ابھی چینل کو سسکیب کیجئے اور دوستو فائنل آکھنے تو آپ کو دو مائی کو ہی دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو ملتے ہیں اوہ سوڈک جانکڑک ساتھ تب تک کے لئے جائیں جے بھارت